اسلام علیکم جی دوستو توسی بکرے ہو ساڑا یوٹیوب چینل آدل اینیمل وی لاغ دوستو آزر خدمت آج ایک نوی ویڈیو کنکے بڑا اہم مسئلہ سی کافی لوگ سن جنا کو شکایت بھی سی کہ فلان جگہ دے گئے ہیں بکری لینڈ دو نمری ہو گئے یا دھوکھا وغیرہ ہو گیا دوستو یہ آج گالہ کرنے ہیں کہ دوستو میں آپ جدو گوڑ فارم شروع کی تحصیل میرنال کی ہوئے سی تے دوستو اندرسنے ہیں اور خاص ہوتا ہے جتنے بھی دوست ڈیرہ غازی خان مال لینڈ جا رہے ہیں انہاستے میری گزارش ہے کہ اتھا جان دو پہلا میری اے ویڈیو ضرور تک کہنے ہو مسئلہ کچھ اس طرح دوستو کہ کچھ جو دو سال پہلے رنگا لیں کہ میں بکری لینڈ ہستے سوچا ہے کہ چلو یار ڈیرہ غازی خان چلنے ہیں کافی ویڈیو گوڑ فارم وغیرہ نہیں اتھے ویکی ہیں سن دوستو میں جان دو پہلے میں کافی کو ڈینیٹ کی تا اتھے جڑے گوڑ فارم سن خیر ایک گوڑ فارم دن میرا ہو گیا انہوں نے کہے جی اے بکری شکروں نے میں نے بکھائی کہ اے بکری نے جناب دونوں دے ساں تھے میں تھوں پیمنٹ لیتی نال ایک دوست نوں لیتا تھے تن پتا ہے سفر دے ویسے راول پنڈی تو کافی سی ایسی ڈیرہ غازی خان ٹو رپے چی رات میں سی تو بیٹھے تقریباً پنڈی تو کوئی نو کو بجے گھڑی تھے تے اگلے دن صبح تقریباً کوئی ساتھ آٹھ بجے اسی اتھے پہنچ کے جناب دیرہ غازی خان جدا دوستو سی دیرہ غازی خان پہنچے دو دنال ساڈر آپتہ تے ہیسی اورڈی تے انہوں نے اسی کال کی تی آیا وہ سنو موٹسائیکل تے لے گیا تے بظاہر گفت گوچ بھی ایک بڑا اچھا سی ماشاءاللہ تے خیر ہو لائے کہ سنو ناشتہ کر رہے ہیں تے ساڈے خیالات جڑے سنو مزید اچھے ہو گیا بندے ٹھیک نے تو امید ہے سنو سودا اچھا مل جا سی جاتھوں اسی ناشتہ کر رہے ہیں اسی کہ انہوں نے بائی جن سنو تسی نہ بکرے بکھا تے انہوں نے سب تک پہلے جڑا بہت ہی حلکی جی دھیمے اندازج کہ سنو جڑا پہلے جھٹکہ دیتا ہے وہ یہ سی کہ جی وہ جڑے بکرے تو انہوں بھی کھائے سنو بکرے سے لوگ ہیں تے اس آڈے اس تے کسی شوقنگ بجلی نشوٹ تو کٹنا ہی سی سچی تو انہوں نے دا سی ہے یہ رسی جڑے بکرے لین آیا ہے وہ بکرے ہی کوئی نہیں تھے موکے تھے بعد ایک خیال اسی کہ چلو جو ان پھر کی ہو سکتا اچھے انہوں نے سیاست کیٹ کے سنو بلائیا بروز منگل نو سی منگل نو غالبا انہوں نے منڈی لگنی سی میں انہوں کا دن بلکل کلیے یاد دیں میرا خیال ہے منگل سی منگل آل دنو تھے مویشی منڈی لگنی سی تے جد وہاں سے یہ تو جا رہا سا گڑی دیوچ بیٹھے سا تے کافی دوست انہوں نے ایسے بھی ملے نیجن انہوں نے کہا کہ تسی ڈریک منڈی سے چلے جاؤ اینا گھوٹ فارم والے کل نہ جاؤ کیونکہ اینا دا جڑا فراڈ ہے وہ بہت زیادہ مدرو مشہور بھی ہے ایتھے دے لوگ کافی فراڈ کر رہے ہیں خیر اساڑی اس بندے نہ ہوئی اسی ڈھیل ہوئی اسی تے اس وجہ دو سی سوچے کہ جانا ہے ایسا پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ کر کے اسوں نے کل جڑا بالے او چال ہے نام مسئلہ دوستو اے ہوئی ہے کہ میں جناب علی اتھے اسی جدو دک پوچھے ناشتے کر رہے ہیں جدو انہوں نے ایتا سیاں سے کہ ہوں بھائی اسی تے انہیں کرایا لیا کے ہیں مڑا مڑا بی ساڑا تے سات اٹھ ہزار پی خرچہ ہو گیا تو ہونے سی کی کریے انہوں نے آگے جو سی پرشان نہیں ہونا سی تو انہوں مال منڈی تو لے کے دے دے ساں اسی چلو بھی ٹھیک ہے جی اللہ سانو یقین دلائے گا اسی تو انہوں اس تو کم ریٹ دلائے گی دے ساں اسی اے ہی سوچ کے کہ چلو یار اسا دن بہترین ڈیل کر رہے ہیں کہ اسی چلے جانے ہیں وہ دن الخیر اسی بائی تو بیٹھے کو آٹھ تو دس کلومیٹر اونا دے جڑا وہ جام پو روڑے اس تو ہے او منڈی جڑی ہے او دور سے تقریب آٹھ تو دس کلومیٹر دے فاصلہ سے ہوتا دوستو جسٹا منڈی تو پہنچے ہیں دے کیونکہ نوے 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 ایساں کاروبار دے وچ بھی تو ویسے بھی کوئی اتنا تجربہ نہیں سی ایکسپیرینس نہیں سی اس معاملات ہے جو منڈی دے معاملات خاص طورتے اسی انہوں دے مان کے چلنے رہے ہیں ایک دو بکرے سنجڑے سن پساندھ آئیں تو اسی انہوں نے سودا کر لیا اچھا سودا بہت اچھی ڈیل ہے چھو گیا دوستو کوئی تقریب آٹھارا تو انہی ہزار پائے دے چھو زامن کوئی نہیں ہے کہ اوہ سنو زامن آلے چکرے جو پاکے دا زامن کوئی نہیں ہے جی باہر کڑیت ہو سکتا چوری دے نکلا ہوئے اس آستے تسی یہ کرو کہ ادھے کلو نہیں لینے ہاں اسی کیا ہو سکنا ٹھیک ہی کہہ رہے اسی یار اسی دے چکرے چاہ گئے انہوں نے پہلے دو ڈھائی گھنٹے جی ڈیسن اوہ سنو نا اسی تنا سا ڈیزائیں کرا دے مدرہ منڈی جو مال سیل ہونا رہے لوگ گڑیاں بھار بھار کے لے گا جا رہے ہیں اسی حیر ہوتے موہ بیک رہے ہیں لوگا نا کہ یار ہون سیل ہونے ہون پرچیز کرنے ہون پرچیز کرنے ہون پرچیز کرنے کر دیا کر دیا انہوں نے جناب اللہ سنو انہیں صدق رہا دیتا ہے اچھا جی ڈے بکرے اسی لے سن دوستو اٹھانا تو انہی ہزار پہ دے جی ڈے بکرے انہوں سنو لے کے دیتے نے انہوں دوئے دے سب تو پہلا جی ڈے فرق آ رہا سی اوہ فرقی سی بھائی اوہ تقریباً آیا سن کوئی پنجی تو چھبی چھبی ہزار پہ دے پر پیس ٹھیک ہے تے جڑا اسی لیتا سی اٹھانا تو انہی ہزار پیدا سی سیم ویٹ ایج سیم ہائیٹ ایج تے سیم ایج ایج تے اسی اندازہ لہا سکنا پہلا فراوڈ اینہ نے ہو گیا بس انہوں تے چونہ لگے جی ٹھیک تاک سنو سمجھتے آگئی کہ ہون لیکن انہوں مجبوری سی انہیں دور آئے اس آسیا کے آرے بھی نقصان ہو سی واپس جا ساں دو بندے ہیں تے خیر اسی اوہ تے پرچیز کرنے جی اٹھو لے کے اسی بار رہے مہنڈی دا جڑا ٹھول سی اوہ تے جناب انہیں آگا ساڑی گڑی جڑی ہے اوہ لے کے نا فارم تے آجا سی تے توسی آجا جو جناب بھی بائک تے ساڑناب اسی خیر انہوں نے بائک تے بیٹھے ہیں پچھو اکشازہ اور جناب مال لے کے آگئی اچھو بکرے لے کے کافی اوہر لوگوں دے بھی سن مختلف فارمہ لینے انہوں نے ساڑے دو ساڑے کو لوں کوئی میں نے یاد نہیں پانچ چھین سو رپیہ آٹھ داس کلومیٹر دو انہوں بھی لے لیتے ہیں خیر اسی پہنچے جناب پانچ اک چھین سو رپیہ بزید انہوں نے دیتا ہوں انہوں نے اسی ویٹ کر رہے ہیں بس تھا بھائی بس چلنے سی شامی چھین بجے تا ساک چلو یار چھین بج تاک نا مدلو بھائی تھو لے کے تا سی نکل جا ساں حالا منڈ جڑی سی وہ کمپیرٹیو لی فارم دے ادھر دے ادھر دے نزدیک سی منڈ دے جڑا بس اڈا سی او دوستو پھر اسی اتھوں جناب لی مال ہوتی انتظار کرن لگ پہ خیر شام تا ٹائم ہو ہے رکشہ آگے جی تے رکشے تو پہلے اوکانن جی اے تو انہوں اسی نا اپنی پرچی بنا کر دے سی پرچی آگے چلو ٹھیک ہے جی لیلہ نے پرچی اچھا پرچی لیتی تو انہیں آکھے جی اے ہزار پی تو انہوں اس پرچی تا بھی دینا پیسی فارم دی پرچی تا خیر دوستو ہزار پی اسی فارم دی پرچی دے دیتا رکشہ مگایا مال ہوتی تا لوڈ ہون لگ پیا جد رکشے تو مال لوڈ ہو گیا تے پھر انہوں آکھے جی ہون اس طرح کے جڑا منڈا ہوتے کھڑا سی نا گیڑ تے انہوں فارم آلہ دا انہیں آکھے جی تا رکشیہ لیلہ ساتھ سو دیتا مزید اڈے تے آیا اڈے تے رات ہو گئی خیر گڑیہ لیتے سمال لوڈ کی تا واپس آیا سارا کچھ کہن دا مقصد ہے جدو اچھا کونٹنگ کی تی تے پر بکرہ سانو دوستو پی گیسی تری ہزار پی دیوچ تی کے سارے خرچے کونٹ کر کے اس حسابنا سی سوچے گا سی کسی لوکل منڈی تو اگر دوستو مال چاہیا تے سانو پر پیس بہت زیادہ بھی میں گا پویا بھی تو اکی ہزار پی دا پویا تی کے ہونو اٹھ نو ہزار پی دا جڑا ساڑا مارجن بڑھنا سی جا کے قربانے تھے او دا آلڈی سانو پہلے ہی پہ گیا ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ادھنو ساڑا مارجن گھٹ ہو گیا دوسرا اس تو بھی بڑی مصیبت ایسی کہ اس مال نو لے کے اتحان کے ساڑے موسم میں جا اجیسٹ کرنا بڑا مشکل کام سی لیکن خیر ایکسپیرینسی تجربہ سی کیتا ہے کوشش کیتی ہے بھئی جناب علی کو چار پیسے بچا جانو قربانی دویج کے اللہ اللہ کیتی ہے اس تو بات اے تحیہ کیتا ہے کہ مال لہنہیں کوشش کرنی ہے کہ لوکل منڈی تو لے لو جتنے بھی دوستو تو انہوں اچھا مال لوکل منڈی تو ملسی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جتنے مال نانو ہے لوکل منڈی دو مال تو انہوں بہترین مال ملسی ہاں اگر تسی بریڈ لینا چاہنے ہو تو میرا جتنے بھی دوستو خاص طور میرے یوٹیوب چینل دے تسی ویڈیوز ریکھنے ہو میں تو انہوں نے یہ مشورہ درسا ہوں کہ تسی بیتل لے لو ساہیوال منڈی تو یا پھر تسی اگر مکھی چینل لینے ہو تو بہوالنگر علی سائیڈ دوں چشتیاں مدرسا منڈی سب تو بہترین ہے اگر تسی مکھی چینل ہی لینے یا تسی حاصل پورتو جا کے وہ بھی منڈی تو جا کے جا کے پرچیز کرو نہ کہ کسے گوٹ فام مالے کو لے ہو تو سب تو بہترین طریقہ ہے کہ جا کے آپ پرچیز کرو تو تنہوں بہت کم ریٹ مال مل جسی ٹھیک ہے دوستو لہذا کوشش کرو کہ جتنے ہو سکتا ہے دیرہ غازی خان علی چکر تو بچو اگر تساں دیرہ غازی خان تو راجن پوری مال لے کی آنا ہے تو کوشش کرو دریک جاؤ منڈی دے تو انہوں بہت اچھا اور بہت مناسب ریٹ مال مل جسی سب دوستان گلے گزارے کے ساڑے چینل نو لائک اور سبسکرائب ضرور کرے ہو اور دوستان میں شیئر کرے ہو جزاک اللہ